جتے ہیں پوری فرمائے باپ بیٹا دونوں نے عمرہ کیا باپ جدے میں کٹوائے دونوں پہ ایک ایک بکری دم پڑ گئی باپ حدود حرم میں کٹوانے ہوتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھ پہ جادو ہو گیا تمہیں ایسا لگتا ہے نا کوئی اور تو نہیں کہتا اس کا علاج ہے کہ سورت بکرا پڑھا کرو اور ہیڈ فون لگا کے سنا کرو اولادِ نرینہ کے لئے اللہ کے قرآن میں جو دعائیں ہیں رب لا تذبنی فردن وانت خیر الوارسین وہ پڑھا کریں شوہر بیوی پہ شک کرتا ہے بیوی جواب دیتی ہے بہل بیوی کو مطمئن تو کرنا چاہیے جواب کیوں نہ دے لیکن لڑائی تو نہ کریں مطمئن کریں اس کو اور خواہن سے پوچھے کہ شک ثابت کرو تمہیں شک کس وجہ سے شک ہے حرم میں جو کام کرنے والے لوگ وہ ان کو صدقہ خیرات کے پیسے منبل دے سکتے ہیں یہ دیادہ مستحق ہیں کسی سے سوال بھی نہیں کرتے اور حرم کا کام بھی کر رہے ہیں کابے میں کپڑا لگانا یا چمٹنا نجائز ہے مسجد اعیشہ سے کوئی اختلاف نہیں ہے انفی مسلک میں اور امام شافی کے نزدیک مسجد اعیشہ سے ہر وقت عمرہ جائز ہے عورت کے لئے بھی اور برد کے لئے اور مسند احمد میں عدیث بھی کوئی وجود ہے کہ آپ کے بھائی نے بھی عبداللہ زبیر نے بھی احرام بانا تھا ہم انڈیا سے آئے ہیں ہم نے بچے اور بچی کا نکاح کروا رہا ہے کسی بھی عالم سے حرم میں نکاح پڑھوا لیں موسیقی